بسم اللہ الرحمن الرحیم سموسہ ویسکٹ کی ریسیپی بہت ہی ایزی ہے تو اس کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ نوٹ کر لیں دو کپ میدہ، آدھا کپ پانی، ہاف ٹی سپون نمک، وان فورتھ ٹی سپون اجوائن، تین ٹی بل سپون گھی، بٹر آئل، آپ کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دو سو پچاس گرام آلو، نمک ہم میدے میں اس لئے کم یوز کر رہے ہیں کیونکہ آلو میں بھی نمک اور کالی مشکہ استعمال کریں گے تو اس میں اور کوئی ایسی چیز اس میں نہیں ڈالیں گے جو فلنگ ہوگی تو سب سے پہلے ڈو گون لیتے ہیں اور اس کو ریسٹ کے لئے 20-25 منٹ کے لئے رکھتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں میدے کو چھان لیتے ہیں ڈو نرم نہیں گون دیں، تھوڑی اس کو سخت ہی گون دیں گے اچھی طرح مکس کر لیں تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے اچھی طرح ڈو گون لیں اس کو 15-20 منٹ کے لئے رکھیں گے، اتنی دیر میں آلو بوائل کر لیں گے تقریباً آدھا کپ پانی لیا تھا تقریباً آدھا کپ پانی لیا تھا یہ دیکھیں ڈو اس طرح گون لی اچھی طرح تو اس کو یہ دیکھیں اتنی سوفٹ ہونے چاہیے بہت زیادہ سوفٹ نہیں آپ نے کرنی تو اس کو تقریباً 20 منٹ کے لئے رکھتے ہیں اتنی دیر میں آلو چھیل کے اور اس کو بوائل کرنے کے لئے رکھیں گے سموسہ بسکٹس کے لئے آلو کو چھیل لیتے ہیں اچھی طرح تو کیونکہ یہ بسکٹ ہے تو اس لئے اس میں زیادہ مسالیں نہیں شامل ہوں گے صرف 1.5 ٹی سپون نمک کا کریں گے اور 1.5 ٹی سپون کالی میش پاودر ڈالیں گے تو آلو بوائل کر لیتے ہیں اچھی طرح چھیل کے یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتے ہیں اور چائے کے ساتھ تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں آپ کیسپ کے آگے رکھ سکتے ہیں ایون آپ اس کو بنا کے فریز کر دیں اور جب آپ نے اس کو استعمال کرنا ہو تو اس کو آپ فرائی کر لیں بیک کر لیں جو بھی آپ کا دل چاہتا اس طرح کر سکتے ہیں ہم تو اس کو فرائی کریں گے تو چلیں یہ ہو جائے گا پورا تو پھر آلو اس طرح چھیل لی ہیں تو اب ان کو بوائل کر لیتے ہیں تو جب تک یہ بوائل ہوتے ہیں اتنی دیر میں دو بھی تیار ہو جائے گی تو پھر آپ کے سامنے پھر اس کے مسالہ مکس کر کے سموسہ بسکٹ بنانے سٹارٹ کریں گے آلو بڑے اچھے بوائل ہو چکے ہیں تو اس کو بلکل ہم پیسٹ کی طرح کر لیں گے بیچ میں کوئی سخت آلو نہیں ہونا چاہیے بلکل پیسٹ کی طرح اس کو بنا لیں اس طرح بس آپ نے یہ کر لیں گے تو پھر سٹارٹ کرتے ہیں بنانا اور اس میں نمک اور کالی مرچ بھی شامل کر دیتے ہیں اچھی طرح مکس کر لیں اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کر دینے اور پیسٹ کی طرح بلکل آلو کو کر دینے دو پندرہ سے بیس منٹ پڑی رہی ہے تو یہ ابھی ٹھہر چکی ہے تو اس کے چار پیڑے بنا لیتے ہیں اور شروع کرتے ہیں بنانا یہ دیکھیں اس طرح نمک ہوج puòستہتر کیطا widات جرین یہ دیکھیں اس طرح یہ ہم نے کٹل دیا ہے ایک چھوٹے سائز کا اور ایک بڑے سائز کا تو کٹنگ کریں گے بسکٹ کی شیپ دیں گے تو پہلے سب سے روٹی بیر لیتے ہیں اس طرح بس روٹی بیر لیں اس کے بعد کٹر کی مدد سے آپ نے کٹنگ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بسی سیترنگ کر لیتے ہیں اس میں آپ نے اس طرح فیلنگ رکھیں کسی لگا دیں اور یہ اس کے پٹکار اس طرح چھوٹا کٹر لے کے آپ نے ہلکا سائز کو پریس کر لے دیکھیں سارے اس طرح کے ہم تیار کریں گے کانٹے کی مدد سے بیچ میں نشان بھی لگا لیں گے تاکہ سٹیم نہ بنے اس کے اندر پھٹے نہ ہیے موسیقی بسی سیافیں نشان با لیتے ہیں موسیقی موسیقی سارے اس طرح تیار کر لیتی موسیقی 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 بہت تیز کرم مائل میں ہی آپ نے اس کو ڈالنا ہے یہ دیکھیں کتنی اچھے گولڈن ہو چکے ہیں تو اسی طرح سارے کر کے نکالتے جاتے ہیں تقریباً اس کو چار سے پانچ منٹ اگے ہیں فرائی ہونے پر اچھے اور ڈال لیتے ہیں یہ دیکھیں کہ وہ بسکٹ کی طرح لگ رہی ہے فلیم میڈیم کر دیتے ہیں بہت تیز فلیم پہ نہیں آپ نے بنانا اس کو میڈیم ہی رکھنی ہے وہنہ یہ جل جائیں گے اور بیچ میں کچھے رہیں گے سارے بڑے اچھے فرائی ہو چکے ہیں تو اب ان کو نکال لیتے ہیں اور آپ کو سرف کر کے دکھاتے ہیں سموسہ بسکٹ بہت زبردست بنی ہے یہ دیکھیں ہاتھ طرف سے سنہری ہو چکے ہیں بہت ہی مزے کے بنی ہوں اور بلکل سموسی جیسے اس کا ٹیسٹ ہے تو میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں بہت زبردست یہ آلو کی فلنگ ہے بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں بہت مناسب مسالیں ہیں کالی میچ ہلکی سی نمک کا ٹیسٹ آ رہا ہے اور بہت مزے کی اس کی ڈو ہے اور بہت ٹیسٹی بنے ہیں آپ نے ضرور اس کو ٹرائی کرنا ہے اور مجھے اس کا فیڈ بیک دینا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنی دعا میں یاد رکھیں آپ اجازت دیں اللہ حافظ بہت موسیقی بہت موسیقی موسیقی موسیقی